بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈیوکیٹیز پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں نیستر ہسپیٹل ملتان کی طرف سے زبردست جو ہے وہ اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے جوبز ہیں کس طرح اپلائی کرنا ہے وہ کیا سنیاریز ہیں تو اس طرح کی اور بھی بہت سی جوبز یہاں پر جو ہے وہ پاکستان گوئرمنٹ کے طرف سے چاہے وہ پنجاب کے پی کے سن بلوچستان سب میں جو ہے جوبز ناؤنس کی جا رہی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں نیستر ہسپیٹل ملتان کی اس کے لئے آپ نے کوئی براوزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈیوکیٹیو جوبز جیسے ہی آپ ایڈیوکیٹیو جوبز ٹائپ کریں گے تو پہلا لنک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ہے ایڈیوکیٹیو ایڈیوکیشن لننگ پوائنٹ کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اپن ہو جائے گا یہاں پر صرف کی ورڈ کی بیس کے اوپر ہر ترانیٹ انفرمیشن یا جوبز کے بارے میں آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نیشٹر میں نے یہاں پر لکھا نیشٹر جیسے نیشٹر کے اوپر کلک کیا سرچ کے پر میں کلک کر دوں گا جیسے سرچ کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیشٹر ہسپیٹل ملتان جوبز آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے جوب لیکیشن پنجاب پاکستان ہے ملتان کی جوبز ہیں نیوز پر جانگ ہے اٹھائیس نومبر دوزر انیس کو یہ پبلش کیا گیا لاسٹ ایڈس کے اپلائے کرنے کی 21 دسمبر دوزر انیس اب بی پی ایس ٹویلو ہے کمپیٹر اپلیٹر کی چار سیٹس ہیں بی پی ایس بان بار اٹینڈڈ کی چھین سیٹس ہیں اب دیکھیں فور پوسٹ آف کمپیٹر اپلیٹر ویزرڈ ویب سیٹ کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بار اٹینڈڈڈ کی جو ہے وہ ایک سکیل ہے اس کی چھین سیٹس ہیں اس کے بعد میڈل والا یہاں پر اپلائے کر سکتا ہے اٹھارہ سے پچیس سال اس کی ایج ہوگی اور انٹریڈڈ کی ڈیٹ بھی یہاں پر منچن ہے انتیس بارہ دوزر انیس کمپیٹر اپلیٹر ہے اس کا بار اپلیٹر سکیل ہے تعداد سامی اس کی چار ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف انٹرمیڈیٹ والا یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے پچیس سال اس کی عمر ہے تیس بارہ دوزر انیس اس کا انٹریڈیو ڈیٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیٹر انفرمیشن یہاں پر موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا کئی چیزیں ریکوائیڈ ہیں اگر کمپیٹر بیٹر کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ لنکھ موجود ہے اس کو کرنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہماری اٹھنڈیٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے انہوں نے سمیٹ اپلیکیشن کرنی ہے چاہے وہ ہینڈیٹن ہو سکتی ہیں ٹائپ اس کے لیے جو ہے وہ فورمیٹ موجود ہے آپ سرچ میں جا کر وہاں پہ لکھ سکتے ہیں جوب اپلیکیشن فورمیٹ پھر اس کے ساتھ اپنے اٹیسل فوٹو کاپیز لگانی ہے کون کون سے ڈیسیبل معظوری کا سرٹیفکیٹ لگانا ہے اس کے بعد آئی ڈی کار پھر جتنے بھی جو ہے وہ تعلیمی جو ہے سرٹیفکیٹ اپنے ڈیگریز دو میسائل سرٹیفکیٹ اور دو پاسپورٹ سائز فوٹو گراف آپ نے ان سب کو جو ہے ایک لفافے میں ڈالنا ہے پاکستان پوسٹ آفس میں جانا ہے وہاں پہ یوں میں سیر جسٹری کروائیں اور کورنر کے اوپر اپنا نام پوسٹ کا نام اور اپنا پتہ لکھ کر آپ نے سینڈ کر دینا آفس آف میڈیکل سپریٹینڈر نشتر ہوسپیٹر ٹھیک ہے یہ صرف ہے وارڈ اٹرنٹ کے لیے جو کمپیٹر کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے یہ ہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پنجاب پورٹل کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے اس کے لیے دیکھیں سارے کمپلیٹ انفرمیشن آ جائے گی یہاں پر آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر سرچ میں جانا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کمپیوٹر آپریٹر ٹھیک ہے یہاں پر میں دیکھ سکتا ہوں ابھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے ابھی کمپیوٹر پیٹر کا جو ہے وہ سارچ کے اوپر نہیں کیا تو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں نشتر کی نشتر کی بھی ابھی اپ ڈیٹ یہاں پر نہیں ہوئے تو یہ جلدی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ آن لین یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ پنجاب پورٹل کی ویب سائٹ ہے جو پنجاب.جووی.پک تو ابھی وہ اپ ڈیٹ نہیں نہیں کیا گا تو اکیس بارہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اس طرح کی اور بھی انفرمیٹیوز کے ساتھ آپ کو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو جلتی سے ایڈوکیٹوز کو سبسکرائب کر لیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر و لائک ضرور کیا کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے اور آپ کو جو ہے اس کا جو سوا ملے گا تو ملتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ